موسیقی 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 کوئی تل ہے تو وہ جندگی براگ پیسنگ بنا رہتا ہے کچھ تل اپنے آپ پیدائشی آتے ہیں قدرتی آتے ہیں وہ بنے رہتے ہیں تیسرا کاران ہے sun exposure جو لوگ دھوپ میں جیادہ رہتے ہیں sun میں ان کا جیادہ exposure رہتا ہے ان کو تلوں کی سمجھ سے ہو جاتی ہے کیونکہ sun light سے جو melanocyte cells ہیں وہ active ہو جاتے ہیں melanin secretion زیادہ ہوئے لگتا ہے اگر کسی point پہ melanin secretion زیادہ ہو جاتا ہے تو وہاں تل ہو جاتے ہیں دوستو تو اس لئے sun exposure بھی بہت بڑا کاران ہے چوتھا کاران ہے hormonal disperience جیسے pregnancy ایک ہے pregnancy میں hormonal disperience ہو جاتا ہے جس کے کارانوں کو تل ہو جاتے ہیں hormonal disperience بھی بہت بڑا کاران ہے تو یہ ہوئی اس کے کارانوں کی بات اب آ جاتے ہیں اس کے لچھن تو لچھن میں میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں ایک black point سے دکھتا ہے اسکن پہ جس میں کوئی pain نہیں ہوتا ہے کوئی tenderness نہیں ہوتی ہے کوئی itching نہیں ہوتی ہے کوئی burning نہیں ہوتی ہے صرف ایک ہی sensation ہوتا ہے کہ وہ آپ کو دکھنے میں خراب لگتا ہے لیکن میں ایک بات بتاؤں کہ اگر آپ کو ایک دو تل ہیں تو آپ قطعی panic نہ ہوں اور اگر آپ کو بہت سارے تل ہیں تو آپ کو تھوڑی سی precautions کی ضرورت ہے وہ precautions میں آپ کو بتا دیتا ہوں precautions ایک پہلا ہے کہ آپ کو sunlight سے بچنا ہے sunlight سے جتنا آپ بچیں گے کیونکہ دھوپ میں melononicides جو ہیں وہ activate ہو جاتے ہیں melononicides سیکریشن بڑھ جاتا ہے تو کوشش یہ کریں دھوپ سے تھوڑا بچاؤ کریں جلوں کو زیادہ تل ہو رہے ہیں چہرے پہ گردن پہ exposed areas میں تل زیادہ ہوتے ہیں تل کہیں بھی ہو سکتے ہیں اس کی کوئی sides نہیں ہیں کہ کہاں پہ زیادہ ہوں گے چہرے پہ ہو سکتے ہیں گردن پہ ہو سکتے ہیں آپ کے ہاتھوں پہ ہو سکتے ہیں fingers پہ ہو سکتے ہیں nose پہ ہو سکتے ہیں ears پہ ہو سکتے ہیں neck پہ ہو سکتے ہیں تو تل کئی جگہ پہ ہو سکتے ہیں یہ اس کی sides ہیں کافی ساری جگہوں پہ کسی کو تل ہو سکتے ہیں لیکن جب فیس پہ لوگوں کے تل زیادہ ہوتے ہیں تو لوگ کونشیاس ہوتے ہیں اور ہومپیتک دوائیوں کی سرچ کرتے ہیں کیونکہ ہومپیتک دوائیاں ہی تلوں کا علاج کر سکتی ہیں تو دوستوں آپ جان لیتے ہیں ہومپیتک دوائیاں تو دوستوں اگر آپ کو تل کی سمسیا ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لئے ہے اس ویڈیو کو پورا دیکھیں آپ لاش تک دیکھیں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتا ہے تو اس کو جا سیاہ لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں تو اب آ جاتے ہیں اس کے ہومپیتک ٹریٹمنٹ پہ سب سے پہلی دوائی ہے اولیم سینٹینیلی یہ چندن کا ارک ہے جس کو پوٹینٹیش کر کے دوائی بنای جاتی ہے ہومپیتک کی اولیم سینٹینیلی کیوں اس کو لگانا ہے دوستوں جہاں جہاں پہ آپ کے تل ہیں وہاں پہ آپ اس کو لگا سکتے ہیں بہت ہی اچھی دوائی ہے بہت ہی یوسفل دوائی ہے اور اس کا ایفیکٹ ہے اس کا تلوں پہ ایفیکٹ ہے تل اس سے دھیمے دھیم کر کے گائے بھونے لگتا ہے اولیم سینٹینیلی کیوں مدہ ٹینچر آتا ہے یہ اس کو لوکل اپلیکیشن کرنا ہے بہار سے لگانا ہے چاہے آپ روہی سے لگائیں جہاں جہاں پہ آپ کو تل ہیں وہاں پہ لگائیں دوسری دوائی ہے بربرز اکو فولیم کیوں بربرز اکو فولیم کیوں میں پہلے بھی اور ویڈیو میں بتا چکا ہوں بہت ہی اچھی دوائی ہے اسکن پرابلومز کے لیے چاہے وہ کالے سپورٹس ہوں میلازمہ کی پرابلوم ہو چاہے وہ جھائیوں کی پرابلوم ہو چاہے وہ آپ کے دارک سرکلز ہوں سب پہ بربرز اکو فولیم بہت ایفیکٹیو ہے ایسے ہی تلوں پہ بھی بربرز اکو فولیم کیوں بہت ایفیکٹیو ہے اس کو آپ بہار سے لگائیں لوکل اپلیکیشن کریں روی سے لگائیں جس سے آپ کے تل دھیمے دھیم کر کے گائے ہو جائیں تیسری دوائی ہے تھوڈا کیوں اس کو بھی آپ ایکسٹرنل اپلیکیشن کریں لوکلی لگائیں اس کو یہ بھی مدر ٹینچر ہے تو یہ تین دوائی لگانے کی ہیں اولیم سینٹرنلی کیوں بربرز اکو فولیم کیوں تھوڈا کیوں اب دوستو آ جاتے ہیں کھانے والی دوائی کچھ دوائی ایسا ہوتا ہے کہ بہار لگا سکتے ہیں کچھ دوائی کھا سکتے ہیں انٹرنلی آپ لیں گے تو اندر سے تلوں کی سمسسہ ہے جو دور ہو جائے گی پہلی دوائی ہے تھوڈا 200 تھوڈا 200 ڈیلیوشن ہے روز آپ کو لینی ہے اس کو ڈیلی ایک ٹائم لینی ہے شام کی شام آپ لیں تھوڈا 200 پانچ بونے ایک چمچ پانی میں شام کی شام آپ لیں اس کو ڈیلی لینا ہے تین مہینے تک کنٹینوس لینا ہے جس سے آپ کے تلوں میں فرق آ جائے گا تل کا مہینے لگیں گے اور دھیمے دھیم کر کے گائے ہو جائیں گے دوسری دوائی ہے ایسا ہوتا 200 ایسا ہوتا 200 فلورک ایسا کے نام سے آتی ہے ایسا ہوتا 200 یا فلورک ایسا کچھ بھی کہہ سکتے ہیں دونوں نام سے آتی ہے یہ 200 پاور میں لینی ہے اس کو پانچ بونے روز صبح لیں ایک ٹائم لینی ہے یہ بھی پانچ بونے ایک چمچ پانی میں صبح ڈیلی لینی ہے اس کو بھی لگاتا ہے تین مہینے لینے ہیں دوستو یہ دو دوائیاں ہیں تیسری دوائی ہے کالی بروم 200 کالی بروم 200 بھی چہرے کے داگ دھبوں میں تلوں میں کافی افیکٹیو ہے اس کو بھی آپ ڈیلی لے سکتے ہیں دو فیر میں ایک والے لینے اس کو پانچ بونے صبح مارننگ میں ایسیڈ فلور 200 لینے دو فیر میں کالی بروم 200 لینے شام کو تھوڈا 200 لینے یہ تین دوائیاں آپ کو پینے کی ہیں روز آپ کو لینی ہے ایک چمچ پانی میں پانچ بونے اس کو آپ لگاتار تین مہینے تقیل ہیں تو دوستو یہ اس کا کمپلیٹ ہونپر تک ٹریٹمنٹ ہے تو دوستو آج ہم نے چلچہ کری تلوں پر یعنی کی مولز پہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتا ہے تو آپ اسے جاہ سے آج شیئر کریں لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب پڑیں تھنکس تھنکس ایلاؤٹ